احمد اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیز آن امان آج جنوری انیس و انسد کی پانچ تاریخ ہے اور درس کا آغاز سورہ بقرہ کی آیت ایک سو انیس سے ہوتا ہے سابقہ آیت میں محالفین کا یہ اعتراض سامنے لائے گیا تھا کہ خدا ہم میں سے ہر ایک سے براہ راست کلام کیوں نہیں کرتا اور یہ مدعی نبوت کوئی موجزہ کیوں نہیں دیکھاتا جس کے متعلق قرآن کا جواب میں نے ارس کیا تھا کہ انسانوں کی طرف زہی بھیجنے کا سلسلہ یہ نہیں کہ ہر انسان کی طرف خدا انفرادی طور پر زہی بھیجے پر ایک یہ اختیار کیا گیا ہے کہ کسی ایک منتخب ہستی کی طرف یہ احکام بدریہ زہی بھیجے جائیں اور وہ اس تعلیم کو دوسرے انسانوں تک کمچائے اور دوسری چیز ہے کہ موجزہ کیوں نہیں دیکھا جاتا تو کہا کہ رسول اس مقصد کے لئے نہیں آتے اس اگلی آیت میں یہ بتا دیا گیا کہ رسولوں کا منصد کیا ہوتا ہے وہ کس مقصد کے لئے آتے ہیں کہا کہ انہ ارسلناکا بالحق بشیرم و نظیرم و لا تسألو ان اصحاب الجحیب عظیم آیت ہے جس میں منصد رسالت کو واضح کیا گیا ہے رسول حقائق لے کر آتا ہے اس کے پاس صداقتیں ہوتی ہیں اور اس کا منصد ہوتا ہے بشیر و نظیر ہونا وہ بتاتا صرف یہ ہے لوگوں سے کہتا یہ ہے کہ اگر تم یہ طریق اختیار کرو گے یہ رویش اختیار کرو گے تو اس کے یہ خوشگوار نتائج ہوں گے اور اگر تم یہ دوسرا راستہ اختیار کرو گے تو اس سے یہ تمہارا نقصان ہوگا بس آپ دیکھئے کہ کتنی بڑی چیز ہے دین کا منشاہ انسانی آزادی کو زیادہ سے زیادہ حد تک برقرار رکھنا ہے ملانتری ہسی دین میں رسول کی ہوتی ہے رسول کا منصد یہ بتایا گیا دوسری جگہ جو ہے یہ ایک حقیقت ہے جو تمہارے سامنے رکھ دی گئی تمہارے خدا کی طرف سے یہ آگئی اب اس کے بعد جس کا دی چاہتا ہے اس سے قبول کر لے جس کا دی چاہتا ہے اس سے انکار کر دے اب آپ دیکھئے لیں کہ یہ جس کا دی چاہتا ہے کتنی بڑی آزادی ہے جو دی گئی ہے کوئی اوپر سے تابندی اہم نہیں کی گئی یہ چیز کہ یہ بتا دیا جائے کہ یہ راستہ تباہی کی طرف جاتا ہے اور یہ راستہ تمہیں منزل مقصود کی طرف پہنچا دے گا یہ بات تو رسول کا منصد ہے وہ یہ بتاتا ہے آگر جیسا کہ میں ہمیشہ مثال میں کہا کرتا ہوں زندگی کے ہر دڑاہے پر ایک سائن کوسٹ لگا دیا جاتا ہے یہ راستہ فلاسن کو جاتا ہے اور یہ ادھر کو جاتا ہے اب ہر رہ رہے حیات کو کہہ دیا جاتا ہے کہ یہ سائن کوسٹ ہے اس کو دیکھ کے تم جانسا راستہ جی چاہے اختیار کرو اب یہ چیز تو اس کی آزادی پر منصر ہے کہ وہ جانسا جی چاہے راستہ اختیار کرے آگے جا کے مجموری ہو جاتی ہے کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم یہاں سے گل برک سے چل کے یہاں جو سائن کوسٹ میں لکھا ہوا ہو کہ یہ راستہ مال کی طرف جاتا ہے اور جانا ہو ہم نے موڈل ٹاؤن ہم مال کی طرف کے راستے پہ چل پڑھیں تو اس کے بعد یہ ہمارے اختیار کی بات نہیں ہے کہ یہ راستہ ہمیں موڈل ٹاؤن پہنچا دے راستے کا اختیار کرنا ہمارے وقتی بات کی ہمارے اختیار میں تھا پھر اس کے بعد وہ راستہ جہاں پہ جاتا ہے اس منزل کو ہم نہیں بدل سکتے اسی ہی کہتے ہیں عمال کے نتائج مقافہ کے عمل لا اصل اکوٹل یہ مقافہ کے عمل یا نتائج جو ہیں عمال کے اس کے لیے اتبان شرط بریری اکوٹل کنڈیشن یہ ہے کہ میری عذابی میسر ہو مجھے مجھے اس کی عذابی اصل ہو کہ جانسا راستہ میرا بھی چاہے میں اختیار کروں پھر اس کے بعد اس کے نتائج میں بھگتوں اور اگر اتبان ہی میرے بس میں یہ بات نہیں ہو مجھے وہاں کسی مکام پہ کھڑا کر کے کسی طرح مجبوراً کرا دیا جائے کسی ایک راستے سے اور اس کے بعد مجھے کہا جائے کہ پھر بتاؤ تم یہاں کیوں پہنچے ہو یہ بات غلط نینہ سزد خدائرہ رسول کا منصف منصف صرف یہ ہوتا ہے وہ بشیر ہوتا ہے وہ نظیر ہوتا ہے اور اسی لئے اتدان پہلی آیت میں قرآن کے بتا دیا جئے کہ یہ خدل للمرتقین ہے وہ لوگ جو زندگی کے راستوں کی خطرناک گھاٹیوں سے بچنا چاہتے ہیں یہ ان کے لئے رانوائی دیتا ہے یعنی ایک تو وہ ہے جو بچنا ہی نہیں چاہتا وہ خودکشی کرنا چاہتا ہے اس کے لئے تو سوال ہی نہیں ہے کہ صحیح راستہ ہو یا غلط راستہ ہو پہلی شرط تو یہ ہے کہ وہ راستے کے خطرات سے بچنا چاہے اور صحیح منزل تک پہنچنا چاہے پھر اس کے بعد یہ ضروری ہے کہ یہاں کراس ہوت جائیں یہاں موڑ آئیں وہاں کوئی نشانی ہونے چاہیے یہ بتانے کی کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے کسے کہتے ہیں زہی کسے کہتے ہیں منصف رسالت یہ بشیرم و نظیرم دونوں چیزیں ہیں جو سائن پیس لگا دی گئیں کس راستے پہ جاؤ گے یہ خوشگوار مطاعش سامنے آ جائیں گے یہ روشی خیار کرو گے کس قدر نقصان تمہارا ہوگا یہ کہنے کے بعد رسول سے یہ کہا دوسرے مقام پہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ تو تو اپنی جان گھلا لیتا ہے اس غم میں کہ یہ لوگ اتنی مضاحت کے باوجود تہیر راستہ کیوں اختیار نہیں کرتے کیوں گلت راستے پہ چل کے اپنی تباہی مول لیتے ہیں لیکن کہا یہ کہ ٹھیک ہے ایک مشفق تدیب کی طرح تمہاری یہ غم گفاریاں برحق ہیں لیکن تو انہیں مجبورتوں نہیں کر سکتا کہ یہ ضرور وہ راستہ اختیار کریں جو تو شاہتا ہے نہ ہی تمہارے ذمہ داری یہ ہے کہ تم ان کو پکڑ کے کسی طرح صحیح راستے کے اوپر پہنچا کے آؤ نہ ہی تم سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ اس نے جو غلط راستہ اختیار کیا تھا اس کے تباہ کو نتائج یہ کیوں بھگت رہا ہے وَلَا تُسَلُواْ أَنْ أَصْحَابِ الْجَهِينَ غمصہ کرو یہ جو اپنے آپ کو تباہی کے اندر لے جانے والے راستے پر ڈال رہے ہیں اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر آئد نہیں ہوتی تمہارا منصب جو تھا وہ پورا ہو گیا تمہارا فریضہ جو تھا وہ تم نے عبا کر دیا پہنچا دیا یہ پیغام ان تک لگا دیا یہ سائن پوست اس کے بعد یہ تمہاری ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ اس راستے پر کیوں چلے اور جہنم میں کیوں پہنچے آپ دیکھتے ہیں کہ ادھر سے راستہ چلنے والے کی آزادی کو برقرار رکھا گیا یہ راستہ بتانے والے کی پوزیشن کو بتایا گیا کہ تمہاری ذمہ داری اسی حد تک ہے دوسرے مقام پر بالکل واضح الفاظ میں کہا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ تھیرٹین اوور سارٹی تیرہ بٹا چالیس فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَعَلَيْنَ الْحِسَابُ تمہارے ذمہ تو صرف پہنچا دینا ہے اس کا اور اس کے بعد پھر جو اس کا حساب ہے تو کہا وہ ہمارے ذمہ ہے وہ حساب ہم کر لیں گے ان کے حساب تمہارا یہ کام نہیں ہے بلکہ دوسرے مقام پر تو نبی عَلَيْكَ الْبَلَى صلی اللہ علیہ وسلم سے اور واضح انداز میں یہ کہا کہ یہ صحیح ہے کہ تیرا چیز چاہتا ہے کہ ان میں سے کئی بھی ہلاک نہ ہو لیکن بڑی غواب پر بائے اِنَّكَ لَا تَحْبِ مَنْ اَحْبَبْتَو تُو کتنا ہی دی سے کیوں نہ چاہے کہ کوئی شخص ہی راستے پر چلے لیکن یہ دمارے افیار کی بات نہیں ہے کہ بس ضرور تم حداد کے راستے کی اوپر چلا سکو احباب کا کتنی ہی محبت کیوں نہ کرے کتنا ہی دی کیوں نہ چاہے تمہارا کہ یہ ضرور صحیح راستے کی اوپر چاہے اِنَّا کا نَا تَحْبِ اِنَّا کا یہ تینی بات ہے یہ کیوں لی یہ تمہارے باستی بات نہیں ہے کہ تمہارا بھی چاہتا ہے کہ یہ صحیح راستے پر چاہے تو بس ضرور وہ صحیح راستے پر چاہے وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْجِشَا صحیح راستے کی اوپر تو خدا کا قانون اسے چلاتا ہے جو خود صحیح راستے پر چلنا چاہتا ہے وہ صحیح راستے پر چلنا ہی نہیں چاہتا اسے تم چلا نہیں سکتا اور نہ ہی اس کی ذمہ داری تمہارے اوپر ہوگی کہ یہ صحیح راستے پر کیوں نہیں چلا اس کی ریفرنس ہے اٹھائیس باتہ چھپن وَلَا كِنَّ اللَّهَ يَحْدِ مَنْجِشَ بھار بھرمائے آپ نے کہ دین کے پروگرام کو کس مضاحت سے بتا دیا گیا تیغام پہنچانے والے کا کام تیغام پہنچانا ہے اس کی ذمہ داری اس چیزی کو صحیح راستے کے اوپر مجبوراً چلانا نہیں ہے مجبوری سے صحیح راستے پر چلنے والا یہ کوئی نیک کا ہم نہیں ہوتا ہے نہ مجبوری کی نیکی نیکی ہوتی ہے نہ مجبوری کی گناہ گناہ ہوتا ہے زندن یہ وادثہ میں آگئی آئے دن یہ اعتراض کیا جاتا ہے مجھ سے کہا جاتا ہے کہ صاحب ٹھیک ہے قرآن کا درس ہوتا ہے تم ان پیغام کو لوگوں کا پہنچاتے ہو لیکن دیکھئے ایک درس کے اندر اس قسم کے لوگ آ جاتے ہیں صاحب وہ یہ اس قسم کا جرم کرتے ہیں اس قسم کی ان کے اخلاق ہیں اس قسم کا ان کا کریکٹر ہے تو کیا فائدہ ہوا تمہارا یہ قرآن سرانے کا ہم یہ بھی نہیں کر سکتے تو میں اپنے متعلق خود نہیں کوئی بھی ڈیفنس پیش کرتا میں تو یہ ڈیفنس پیش کر رہا ہوں جو خدا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈیفنس پیش کی تھی کہ تیرا کتنا ہی بھی کیوں نہ چاہے جو راستہ ہی راستے پہ چلنا نہیں چاہتا تو اسے صحیح راستے پہ چلا نہیں سکتا تو وہ تو ذات اقدس و عظم ان گلندیوں کے تھی میری نسبت ہی کیا ہے ان کے ساتھ لیکن ڈیفنس یہی ہے پیغام پہنچانے والے کا فریضہ پیغام پہنچا دینا ہوتا ہے جبرن کسی کو صحیح راستے پہ چلا دینا نہیں ہوتا دین آتا اس لیے ہے کہ جبر کو مٹا دے آزادی کو برقرار رکھے اور آزاد رہنے والا اپنے آپ کو جہنم میں سہنگنا چاہتا ہے تو وہ زبردستی اس کو روک کے جنت میں نہیں پہنچانا چاہتا کہ زبردستی میں جنت میں پہنچایا جان حساسدہ وہ جنت ہی نہیں ہوتی جس میں آزادی سلم کر کے کسی کی پہنچائی جائے یہ ہے دین عزیزہ نے من اب اس کے بعد پھر اگلی بات قرآن میں یہود و نصارہ کی باتیں چلی آرہی ہیں ان کے اعتراضات سامنے آرہے ہیں جواب دیئے جلے جا رہا ہے قرآن ریشنلی ڈسکس کرتا ہے اکل و فکر کی بنیاد پر ان کے اعتراضات کو میت کرتا ہے درائل و براہین پیش کرتا ہے اپنے دعاوی کی صداقت کے ثبوت میں لیکن اس کے بعد وہ کہتا ہے یہ ہے یہ کبھی تجھ سے راضی نہیں ہوں گے تا وقت ہے کہ تُو ان کا مذہب نہ قبول کر لے کس سے وڑے کوئی شرطی نہیں ہے کوئی سوال ہی نہیں ہے یہ بات نہیں ہے کہ یہ بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی دلائل و براہین کو اتنے قوی نہیں ہیں یہ سب کچھ ہے لیکن وہاں تو ایک ہی چیز ہے کہ ان کی ملت کو قبول کرو ان کا مذہب اختیار کرو تو پھر تو یہ ٹھیک ہے وہ تجھ سے راضی ہوں گے اگر ایسا نہیں کرو گے تو پھر یہ تجھ سے راضی نہیں ہوں گے عزیز آن امان جو چیز وہاں اہل کتاب کے متعلق کہی گئی آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری شرطہ بندی میں یہی کچھ ہوتا ہے دوسرے شرطے کے آدمی سے آپ کتنی ہی بات کر لیجی کتنے ہی دڑائل دے دی گئے کتنے ہی سندے بہن پہنچا دی گئے نصو سے صریح قرآن کی آپ اس کے سامنے لے آئیے لیکن آپ دیکھیں گے کہ وہ کبھی نہیں مانیں گا وہ راضی آپ سے اسی صورت میں ہوگا جب کہ آپ اس کے سرکے سے متعلق ہوگا یہ ہے فنیٹسیزم یہ ہے مذہبی تشدد و رسبیت کہ سوال یہ ہے کہ میں حق پر ہوں باقی سب جہنم میں جانے والے ہیں اور اس کے لیے وہ ایک روایت جہاں ہمارے ہاں آگئی ہوئی ہے کہ حضور نے فرمایا حالانکہ نظر آتا ہے روایت کے اوپری کہ کبھی حضور کا یہ ارشاد نہیں ہو سکتا تھا کہ میری امت میں تحتر فرکے ہوں گے ایک ان میں سے جنتی ہوگا بہتر سارے جہنم میں جانے والے ہوں گے اور قرآن یہ کہتا ہے کہ پھر اس کے بعد ہوتا یہ ہے ہر فرکہ یہ سمجھتا ہے کہ وہ جنتی تو میں ہوں باقی سارے جہنم والے ہیں اب اگر تحتر کے تحتر میں سے ہارے بھی یہ سمجھے کہ میں جنت میں جانے والا ہوں باقی سارے جہنم میں جانے والے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ حضوریت کی گرہیں کتنی مضبور ہو جاتی ہے حالانکہ سوالی نہیں ان میں سے ایک قرآن کی روح سے اسلام میں شرکوں کا وجود شرک ہے وَلَا تُقُونُوا مِنَ الْمُشْرِقِينَ مِنَ اللَّذِينَ فَرَّقُوا بِينَهُمْ وَقَانُوا شِعَنَ تیس بچہ ایک تیس تھیٹی اوور تھیٹی ون دیکھنا کہیں مومن ہونے کے بعد تم نے پھر مشرک نہ ہو جانا یعنی دیکھئے یہ سوال پڑا ہوتا تھا کہ مومن ہونے کے بعد مشرک اس طرح سے انسان ہو جائے گا وہ پرستی شروع کر دے گا کہتا ہے یہ بات نہیں یعنی ان میں سے نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین میں فرقہ بیڑا کر لیے اور خود ایک گروہ بن کے بیڑھ گئے اور پھر پھر اس کے بعد نفسیاتی کیفیت یہ ہو جاتی ہے فرقہ بندی میں پھر ہر گروہ یہ سمجھتا ہے مومن ہوتا ہے اس میں جس کے اوپر وہ چل رہا ہوتا ہے ہر ایک اپنے آپ کو جنت کا حق دار سمجھتا ہے باقی سب کو جنت میں جانے والا کہتا ہے لہذا یہ سوال ہی نہیں تھا کہ بات تو یہ تہتر ہوں گے اور ان میں سے ایک جنت میں جانے والا ہوگا فرقوں کا وجود جو ہے وہ شرق ہے قرآن کی نفتہ نے ہم زیشہ کہا دوسری جگہ قرآن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جو لوگ شرقوں میں بڑھ جائیں تمہارا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے خدا کی میزان میں شرق رسول کا ان سے داستہ کوئی نہیں ہے اس لیے کہ وہاں کیفیت یہ ہو جاتی ہے جو میں نے ابھی عرصہ کیا کہ ہر خرقہ پھر اپنے آپ کو تو جنت کا اجارہ بات سمجھتا ہے مستحق ہی نہیں اور باقی سب کو جہنم رسید کرتا ہے حوال یہ ہے کہ اس مقام سے پھر فیصلہ کیسے ہو ہر ایک مدعی ہے اس بات کا کہ صحیح راستہ ہوئی ہے جس سے میں ہوں فیصلہ کیسے ہو قرآن ہے درادرانِ عزیز بات اونکی کرتا ہے ہدایت ہمیں دے کہتا ہے فیصلہ یہ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہے وہ فیصلہ جلی حروف میں جو ہمارے سامنے لکھا ہوا ہونا چاہیے قل ان سے کہہ دو بات نہ تمہاری نہ بات میری صحیح راستہ وہ ہے جسے خدا نے سے ہی راستہ قرار دیا ہے سند خدا کی ہونی چاہیے ہدایت کے لیے کسی اور کی سند نہیں اور خدا کی سند خدا کی کتاب کے اندر ہے اس کے باہر کہیں نہیں کوئی بات جو کسی کی طرف منتوب کر دی جائے کوئی قول جو کسی بڑی سے بڑی شخصیت کا بھی کیوں نہ ہو بڑے سے بڑے بزرگ بھی کیوں نہ ہو میار اس کے لیے یہ ہے کہ یہ اللہ کی ہدایت ہے یا نہیں اس کے مطابق کوئی چیز کہتا ہے تو وہ صحیح بات ہے کیونکہ اس کے مطابق کہی گئی لیکن تک تون اس کے لیے کسوٹی اس کے لیے میار اس کے لیے سٹینڈرڈ اس کے لیے ایک ہی ہے اِنَّا حُدَ اللَّهِ حُوَ الْحُدَا حُدَا کی دی ہوئی ہدایت وہی الْحُدَا ہے الْحَدَا دیکھئے اِنَّا نے یہ بات کہہ دی کہ یقینی بات یہ ہے اتنے شک و شبا کوئی نہیں ہے حُدَا اللَّهِ صرف خدا کی دی ہوئی ہدایت وہی ہے جو الْحُدَا کی علاقات اکھی ہے یہ الْحُدَا جو ہے یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں یعنی اس کے سواب کوئی اور ہدایت ہے ہی نہیں یہ میار اگر سامنے رکھ لیا جائے عزیزانِ من سارے تفرقیں مٹ جاتے ہیں پھر کے ختم ہو جاتے ہیں وَا تَسِنُو بِحَبْلِ اللَّهِ جَمْئِيَّ وَلَا تَفَرْ رَقُو یہی حَبْلِ اللَّهِ ہے جس کے ساتھ اعتصام کا حکم دیا قرآن میں اور اس کے معنی یہ ہوئے کہ یہ کر لوگے تو پھر تفرقہ پیدا نہیں ہوگا اس لیے پیدا نہیں ہوگا کہ قرآن کے متعلق سب قرآن نے یہ کہا کہ میرے من جانب اللہ ہونے کی دلیل یہ ہے کہ مجھ میں اختلافی بات کوئی نہیں ہے تو جس میں کوئی اختلافی بات نہ ہو اور وہ ہمارے لئے سند، حجت، اتھاریٹی، دلیل، برحان تو بتائیے کہ اس کے معنی والوں میں اختلاف کیسے پیدا ہو جائے گا اختلاف کیسے پیدا ہو جائے گا سرچے کیسے بن جائیں گے اس میں کسی آپ سرچے کے لیجئے آپ دیکھیں گے کہ اس کی سند و دلیل کسی نہ کسی انسان تک جا کے رکھ جائے گی خدا تک نہیں پہنچے گی خدا تک اگر پہنچنے والے ہوں گے تو دو شخصوں کے درمیان اختلاف نہیں ہوگا خدا نہ کردہ اس کی حضائیت یہ نہیں ہے کہ وہ مجھے ادھر کا راستہ بتا دے اور آپ کو ادھر کا راستہ بتا دے اتنا بڑا اختلاف جو ہے یہ تو کسی انسان کے کلام میں ہو اس کو اٹھا کے بھینک دینا چاہیے کہ خدا کے ہاں یہ اختلاف ایسا وجود ہو کتن نہیں ہے اس لیے یہ کہا کہ اگلی یہ چیز تھی کہ وہ ہر ایک ان میں سے یہ کہتا ہے کہ صاحب میرے فرقے کی طرف آ جائیے اس کو بھی لانگ چیز یہ پھر ہدایت ملے گی کہا کہ یہ چیز خالص جذباتی ہے اس میں علم اور حقیقت کا کوئی بخل نہیں ہے یہ بات قرآن کیا جاتا ہے حقائق کو تو علم کی بنات سے اوپر لیا جاتا ہے جذبات وہ چیز ہوتی ہے کہ جس میں آپ کا علم اور دلیل کا کوئی واسطہ نہیں ہوتا وہ فکری چیز ہوتی نہیں ہے جذباتی ہوتی ہے وَلَا اِنِتْتَبَعْتَ اَحْوَاءَهُمْ بَعْدَ اللَّذِي جَاعَكَ مِنَ الْعِلْمِ الْعِلْمِ آ جانے کے بعد الْعِلْمِ قرآن ہے نہیں ہے اس کے آ جانے کے بعد اگر تم ان کے جذبات کا اعتباہ کر جاؤ گے مَعْلَقَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِیَمْ وَلَا نَصِیبِ ٹھیکا پھر ان کے فرقے میں تو تم شامل ہو جاؤ گے ان کی گروہ بندیوں کی تو تمہیں حمایت ہو جاؤ گی خدا کی طرف سے تمہارا کوئی والی وارث نہیں ہوگا اس کی طرف سے تمہیں کوئی نہ کوئی سر پرست مل سکے گا پھر نہ کوئی حمایتی مل سکے گا ٹھیک ہے ان گروہوں میں جا چاہیے ان کے جتھے میں شامل ہو جائیے جا کے وہ تو تمہارے بن جائیں گے خدا تمہارا نہیں رہے گا رسول تمہارا نہیں رہے گا کیلئے یہاں سے یہ بھی چیز صاف ہو گئی کہ یہ جو گروہ بندیاں ہیں فرقہ بندیاں ہیں ان کی بنیاد جذبات پر ہے حقائق پر نہیں ہے حال علم پر نہیں ہے حقیقت پر نہیں ہے جذباتی چیزہ ساری اور یہی وجہ ہے کہ ذرا سی بات ان کے سرکے کے یا ان کے حقیدے کے خلاف کہیے اوہو نال باراتش ہو کے مشتعل ہو جاتے ہیں بھڑک اٹھتے ہیں شراب ہوگ جاتے ہیں تصفیر و تصفیر تو روز مرہ کا مشغلہ ہے گالیاں ہیں یہ یہ کیا چیز ہے دلیل و برہان کی بنیاد پر بات کرنے والا کبھی ایسے مشتعل نہیں ہوتا وہ ہمیشہ سوچتا ہے کہ جو اس نے کہا ہے اس میں اگر وزن ہے تو مجھے قبول کر لینا چاہیے غلط ہے تو مجھے اس کی دلیل سے تعدید کرنی چاہیے اسے غصہ نہیں آتا غصہ جذباتی کو ہوتا ہے ہمیشہ مذہب کی بنیاد جذبات پر ہوتی ہے دین ہمیشہ دلیل و برہان سے بات کرتا ہے یہی وجہ ہے کہ دین پر چلنے والا جو ہے جذباتی نہیں ہوتا مشتعل نہیں ہوتا ان چیزوں سے مذہب جو ہے اس میں دخل ہی نہیں ہوتا دلیل و برہان اور سکر کا اس لیے وہ ہمیشہ جذبات پر چلتا ہے اور ہمیشہ مشتعل ہو جاتا ہے مالکہ ممولیم ولانتی مطلب یہ تو ہے ان کی کیسیت جو گروہ بندیوں میں تمہیں شامل کرنا چاہتے ہیں اللہزین آتینہم الكتاب لیکن یہ جماعت یہ مومنین کی جماعت جن کو الكتاب دی گئی ہے یہ جنہیں قرآن دیا گیا ہے یاد رکھئے یہاں یہ قرآن کریم دی جانے والی کتاب ہے اہل کتاب نہیں ہے یہ مغالطہ بات لوگوں کو لگ جاتا ہے کہ جہاں اللہزین آتینہم الكتاب ہو تو کہتے ہیں کہ یہ اہل کتاب کی بات ہے یہ بات نہیں ہے جماعت مومنین جنہیں یہ الكتاب ہم نے دی ہے ان کی روش کچھ اور ہے روش کیا ہے قبل اس کے کہ میں ان دو لفظوں کے معنی بتاؤں اگلی بات کہہ دینا چاہتا ہوں یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اس سے ایمان رکھتے ہیں کون ہوئے درمیان میں یہ بات کہی کہ یہ جو یوں کرنے والے ہیں یہ ہیں ایمان رکھنے والے آگے ہے جو یہ نہیں کرتے وہ کفر کرتے ہیں اور جو کفر کرتا ہے تو پھر وہ نقصان اٹھاتا ہے تو بری اندہوٹن بات ہو گئی صاحبی اللہ زینا آتا ہے نا ہم ان کتاب میں تو سب شامل ہو گئے جو کہتے ہیں کہ صاحب یہ قرآن ہے اس سے ہمارا ایمان ہے یہ الكتاب والے ہو گئے ان میں سے وہ کہتا ہے کہ مومن وہ ہیں جو یہ کرتے ہیں جو یہ نہیں کرتے وہ کافر ہیں کیا ہے وہ اب آئے اس کے اردو ممانے تلاوتِ قرآن شریف تو آپ کو پتا ہے ہر جلزے کی ابتداء آپ کیاں تلاوتِ قرآن شریف ریڈیو کی ابتداء ٹیلیوین کی ابتداء اس کے بعد دنیا بھر کی خرافات خواہشات اس کے اندر نشر ہو رہی ہیں وہ ساتھ سے خیاسی اوپر لکھا ہو گا خواہشات خواہشات اس کے لیسن شراب گئے کیوں نہ دیا جائے یہ تلاوت آپ کیاں ہوگی قرآنِ قریم کی آیات کا پڑ دینا چاہتے ہیں تلاوتِ قرآنِ قریم سے ابھی آزاد ہوگا یہ اردو ہے قرآن عربی زبان میں ہے عربی زبان میں تلاوت کہتے ہیں کسی کی پہرگی کرنا کسی کے پیچھے پیچھے چلنا کسی کی اطاعت کرنا بات واضح ہو گئی جنہیں الکتاب دی گئی ہے ان میں سے اولائے کہیوں میں نونہ بہی یہ لوگ ہیں جو حقیقت میں اس سے ایمان رکھتے ہیں کون اللہزین یتلونہ حق تلاوتِ ہی اس کی پیروی کرتے ہیں جیسا کہ پیروی کرنے کا حق اس کا اتباع کرتے ہیں جیسا اب اتباع کرنے کا حق کسی کے پیچھے پیچھے چلنے کو کہتے ہیں تلاوتِ ہی اور اسی لئے کہا کہ وہ میں یفو بہی جو یہ نہیں کرتا وہ کفر کرتا ہے اس سے حضیظہ نے منزابطہِ ہدایت امیل کا کتاب دی جاتی ہے کہ اس کی ہدایت کی جائے اس کا اتباع کیا جائے اس کے مطابق عمل کیا جائے یہ ماننا ہے لیکن اس کے بعد ہمارے میں کیا ہوا تلاوت کے معنی کی ہے قرآن کا پڑنا اور اس کے بعد پھر وہ کارِ ثواب ایک حرف سے دس میں کیاں حرف وہ اس کے تلاوت ایک ایک رات میں قرآن ختم کیا جاتا ہے اور پھر اس کے بعد جو پرامات آتی ہیں تو وہ تو پوچھو ہی نہیں فلان صاحب نولاکھن کو اس لئے کہتے ہیں کہ انہوں نے نو لاکھ مرتبہ قرآن کریم کا ختم کیا دا سہزار سال کی عمر ہو جائے جب بھی نہیں ہوتا پھر لیکن وہ کہتے ہیں کہ صاحب یہ تم کس دنیا کی باتیں کر رہے ہیں وہ تو وہ تھے کہ گھوڑے کی رکاب میں ایک پاؤں رکھا اور دوسرا پاؤں رکاب میں رکھتے تک قرآن ختم کر لیتے تھے یا میرے اللہ تلاوت کی شوق میں پھر ہو رہا ہے تو جذور مقصری ہو گیا اس کا تلاوت جسے ہم کہتے ہیں ان الفاظ کا پر لینا اب پڑھنے میں اگلی چیز جی چی چلیئے صاحب وہ عرب سے عربی زبان کی پڑ بھی لیا تو تشتہ سمجھ میں آتا ہی ہوگا اب عربی زبان نہیں ہے ہمارے ہاں اسلامی آتنے صاحب میں داخل ہو گیا صاحب الحمدللہ کیا ہوا ناظرہ قرآن پڑھایا جائے گا صاحب تات برس میں ختم کیا جائے گا ناظرہ قرآن یعنی الفاظ اس کے پڑھایا جائیں گے جس کے معنی نہیں بتا جائیں حکم آ جاتا ہے مدرسوں کے اندر قرآن پڑھایا جائے لیکن اس کا ترجمانہ نے بتایا جائے اس لیے کہ اس سے فرقہ پرستی کی بواہتی ہے یا اللہ ترجمانہ بتایا جائے اس کا ناظرہ قرآن پڑھایا جائے صاحب تو بڑی بوڑھی ہیں کہ صاحب مجھے تو کیا کروں بجمن میں ماں باپ نے پڑھایا تک نہیں ہے کہا صبح اٹھ کے اس کے اوپر انگریاں پھیر لیے کرو عزیز عالمان وہ کتاب کے جس میں زندگی میں آپ کی رہنمائی کرنی کی جس میں قدم قدم پہ یہ بتانا تھا کہ یہ راستہ کدھر جاتا ہے جس میں نیار باننا تھا آپ کے ہاں غلط اور صحیح کا حق اور باطل کا جس میں قانون و عین کا ایک ضابطہ دیا تھا کہ جس سے امتوں کی تشکیل ہوتی ہے جس سے قانون کی موت اور حیات کا بستہ ہوتی ہے قرآن بنفس پری کہتا ہے وَمَنْ يَكْفُرْ بَحِی نتیجہ فَأُولَائِتَ هُمُ الْخَاسِرُونَ یہی تو ہیں تباہ ہونے والے کتنی عظیم دلیل قرآن نے دی ہے عزیز عالمان جتنی تلاوت آپ کی ہیں اس قرآن کی اس کتاب کی ہوتی ہے دنیا میں کسی کتاب کی اتنی تلاوت نہیں ہے جتنے تلاوت آپ ہونے دنیا کے اندر بطرین قوم بھی اتنی تباہ نہیں ہوئی ہے یہ کفر ہے قرآن انکار ہے قرآن ایمان کو اس نے بتایا یہ کر کے دیکھئے نہ سرقے باقی رہتے ہیں نہ تضادات اختلافات باقی رہتے ہیں زندگی کی صحیح راستے کی اوپر کاروانِ حیاتِ ارتقائی منازل کارتا چلا جاتا ہے خوشگواریاں ان کے پہنچین کی ہیں خوشحالیاں ان کی رقاب پھامتی ہیں فکر دنیا حسناتن وفل آخرتِ حسناتن کی بشارتیں ان کا استقبال کرتی ہیں یہ زندگی عزت و تقریم کی خوشحالی اور خوشگواری کی اور جس کی یہ زندگی اس قسم کی اس کی عاقبت بھی اسی انداز کی یہ تھا عزیزانِ من تلاوتِ قرآن کا نتیجہ جو قرآن کی زبان میں تلاوت کے معنی تھے وہ ہے تلاوت کا نتیجہ جو ہماری زبان میں ہم نے پھر تلاوت کی زبان کی بات نہیں بھی رادرانِ عزیز فریدِ نفس ہے اور جو جانتے ہیں ابلہ فریدی ہے لیکن دونوں میں سے کوئی شکل بھی ہو نتیجہ تو ایک ہی ہے رادرانِ عزیز اولائے کا ہم الخاسرون یہاں لانے کے بعد پھر توجہ ادھر بات بھی قرآن میں لکھتا ہے بات بنی اسرائیل کی چلیہ آرہی ہے یا بنی اسرائیل اذکرونِ مَتَجَلَّتِ عَنْ عَمْتُ عَلَىٰ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَىٰ سرائط اللَّذِينَ اَنْ عَمْتَ عَلَىٰ انامہ پہ خداوندی کی سرسط و طول تدیل ہوگی یہاں قرآن میں ایک لفظ میں اس کا ملخص بیان کر دیا اور وہ یہ ہے وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَىٰ عَلَمِينَ اقوامِ عالم پر تمہیں ہم نے سپیریاریٹی اور افضلیت اتا کی تھی یہ ہے نامِ خداوندی اپنی ہم اثر اقوام میں افضلیت حاصل ہونا یہ ہے نامِ خداوندی سنوے ہیں میرادرانِ عزیز افضلیت حاصل ہونا ان میں مومنِ بالائے ہر بالا کرے غیرتِ اُو برنا تابد ہم سرے دوسروں کے ہمدوست چلنا برابر چلنا یہ بھی مومن کا شعار نہیں ہے اس کی غیرت اس کو برداشت نہیں کرتی بالائے ہر بالا کرے اس لیے کہ قرآن نے کہا انہی سب بلتوں کو مردالعالمین یہ نہیں کہا کہ ہم نے تمہیں اقوامِ عالم کے برابر کر دیا تھا فضیلت بھی تھی اقوامِ عالم کے اوپر یہ ہے نامِ خداوندی اور جو انامِ خداوندی کم اس پہ اخت نہیں ہوتا یا اس پہ نہیں انام ہوتا غیر المغدوبِ علیہی والا دعال لیل وہاں پڑھا ہوا ہے وہ مغدوبِ علیہ ہوتا ہے وہ دعال لیل ہوتے ہیں بھٹکے ہوئے راستوں سے غضبِ الٰہی ان کے اوپر مخصومت وارد ہو رہا ہوتا ہے دو قوم اقوام اگر نومن کی قوم ملتِ اسلامی ہے اقوامِ عالم کے اندر سپیریارٹی حاصل نہیں کیے ہوئے تو یاد رکھیے خدا کے غضب میں محصوب ہے وہ انہامِ خداوندی سے محروم ہے یہ تو ایسے ٹسٹ ہیں جو قرآن ہے تو آغمت میں چھوڑتا ہی نہیں ہے تو وہ غیر محصوب سے کیکت ہے وہاں جا کے کوئی دیکھ نہیں سکتا وہاں سے کوئی واپس نہیں آ سکتا وہ نتائج کو یہاں بکھاتا ہے عزیز آنے مان اتنا عظیم ذابطہ حیات جو خدا نے دیا ہے اور خدا نے بھی یوں دیا کہ سرہ تشید دستک قلم تشید خدا تو جو لکھا تو اس میں قلم رکھ لیا ہے اس کے بعد جنہِ ذوالجرال کی آخری تکلی کلی نو انسانی کے لیے قیامت تک کے لیے ذابطہ حیات کہ اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ وہ اسی ماننے والی اقوامِ عالم کے اندر فاروچہ کر کے چلنے کے قابل ہوتا ہے ہر فرازیاں اس کے نصیب میں ہیں قرآن نہیں کہو لیکن سکروں سے یہ نصیب ہوتی ہیں یہ چیزیں وہ کیا نظام ہے جو قرآن قائم کرتا ہے وہاں سمائیے براتران مجیز ایک جھلک اس کی سامنے آتی ہے وَتَّقُوا يَوْمَنْ کہا اب یہ تمہاری دھاندلیاں تمہارے یہ اعتقادات کہ ہمارے سوا کوئی جنت میں نہیں جا سکتا کیوں نہیں جا سکتا ہم ابراہیم کی نسل میں سے ہیں اولادِ ابراہیم کی ہماری نسبت فرانگوی کی ہے ہم اگر گناہ کرتے ہیں تو اس کے لیے فلاق قسم کی منت مانی ہوئی پوری کر دیتے ہیں ہمارے فلاں فلاں شفی ہیں وہ ہماری شفاعت کر دیتے ہیں ہم جنم کے اندر نہیں جائیں گے دو چار دن کے جب تک کہ وہ سفارش کرنے والا فارو ہو کے ادھر ہونے چھلانے کے لیے نہ آئے جو ہی وہ آیا بس اعتقادات کے یہ سارے اعتقادات تھے اس نے کہا کہ اس سے وہ زیمت افلامی آدم میں نہیں حاصل ہو سکتی یہ نظام نہیں جو خدا کی ہدایت دیتی ہے کیا ہے وہ نظام دیکھو اب وہ دور آنے والا ہے وقت کوئی اومن اس کے معنی یہ ہی نہیں ہے کہ قیامت کے دن یہ بات ہوگی یہ بڑی عظیم تیز ہے برادران عزیز ہم نے جہاں اور فرید دیئے ہیں اپنے آپ کو ایک بہت بڑا فرید یہ ہے جہاں کوئی چیز اس کی سمکی آئی ہم نے قیامت پر اٹھا دیا کہ یہاں بات ہی نہ پاتا چاہے کہا کہ درو اب اس دور سے تو یہاں آ رہا ہے نبی اکم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظام کی تشکیل فرمائی اس میں یہ حقیقت میں مارے آپ سامنے آئے گی کیا اطول ہیں زندگی کے کیا ہوگا وہ دور جس میں کیا بات ہوگی یعنی لا تجزی نفطن عن نفطن شیعہ اللہ حقی ہر انسان کا فیصلہ اس کے ذاتی عمال کردار اور جوہر اور سفات کے مطابق ہوگا کوئی کسی دوسرے کے لیے کس نہیں کر سکتا ہے آن میرٹ ہر چیز کا فیصلہ اتنا عظیم اصول ہے بات قیامت تک ہی نہیں ہے وہاں تو عمال کے لیے موقع نہیں ہے وہاں تو صرف حساب ہے کیا ہوا تو یہاں ہوتا ہے ہر انسان کو یہ دیکھنا چاہیے کہ میں وسط میل کے لیے آج کیا بھیج رہا ہوں وہاں تو اس مہدی ہوئے کا صرف حساب ہونا ہے یہ یہاں کی بات ہے کہ یہ نظام اس قسم کا نظام ہوگا باطل کے نظام میں تو بھروسہ سارا اشخاص پر ہوتا ہے سنیاں بھائی کتوال عبدار کا ہے گا اس نظام میں سنیاں کتوال چھوڑ کے اصدر ممنکت بھی کیوں نہ ہو جائے اور یہی وہ چیز سے جس کے مطلب اٹھائے گا ہر ایک کو اپنا اپنا بوجھ اٹھانا پڑے گا آپ دیکھتے ہیں آپ کے ذنہ داریاں کس کی ہوتی ہیں لا بھی کس کے اوپر جاتی ہیں تو وہی کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھا سکے گا کوئی کچھ دے کے نہیں چھوٹ سکے گا یہ بھی سوال نہیں ہے اور اگلی چیز کسی کی سفاہت کسی کی سفاہت کوئی کام نہیں دے لکا تھا کہ یہ وہ نظام ہے جس میں یاد رکھو لا تذر واضرت وزر اخر عزیزہ نے مان یہ آیا ہے جنیلہ بھی ہمارے ہر ایوان حکومت کے دروازے کے اوپر جلی کلم نے لکھتی ہوئی ہونے چاہیے لا تذر واضرت وزر اخر کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں یہی چیزیں ہیں نا جس سے مجرم چھوٹ جاتا ہے آپ کے باطل نظام میں اشخاص کے ساتھ تعلقات کچھ دے دلا کر سفارش پہنچا کر کہتا ہے نہیں اقوامِ عالم کے وزیلت حاصل ہونے کے لیے کہ یہ راستے نہیں ہیں اس کے لیے اس قسم کا نظام ہونا چاہیے کہ مجرم کی فضا ملے جس میں کوئی چیز اس نے کردار کی کی ہے اس کی اپریسیشن اس کا موافضہ ہو اس میں باستہ ہی نہ ہو کہ اس کا تعلق کس پہ بڑی فیملی کو بیلانگ کرتا ہے ہر بات جو آپ نے کہیں درخواست دی ہے اس کے ساتھ نیچے کہتے ہیں کہ تیئے لگائیے چاندے کی نہیں تو کاغل چلتا ہی نہیں اس نظام کے اندر آپ چاہتے ہیں کہ فضیلت حاصل ہو اقوامِ عالم کی نیزہ نے من جو جیویاں ہے آپ کر لی کیے قوموں کی فضیلت ان کے انفرادی اور اجتماعی کردار اور کیریکٹر کی بناتے ہوتی ہے عزت کیریکٹر سے ہوتی ہے احترام اسی کا نام ہے شرط انسانیت اسی سے پیدا ہوتا ہے کہا یہ تھی وہ چیز اور اگلی بات جو کہہ دی ہے وہ تو سب پتپا دینے والی ہے وہ وَلَا هُمْ جُنْ فَرُونَ جِن کے ہاں اس پسنکے میں آرکھ کائم ہو جائیں گے یہ باطل کی نظام یہ خرابیاں تعدہ ہو جائیں گی یاد لگو کوئی ان کی مدد کرنے کے لیے بھی نہیں آئے گا ہو سکتا ہے کہ بھیک کا ٹکڑا تو آپ ماننے کسی مدد توفتی وہ تو برابری کی ہوتی ہے کہتا ہے یہ کیفیت ہوگی لیکن اس کے لیے بڑے عظم بڑے استقامت کی ضرورت ہے بڑی قربانیاں کرنی پڑتی ہیں اور اس کے لیے مثال پیش کیا آپ نے اسی عظیرت عبراہیم کی جس کی طرف لصوت کرنے سے یہ بنی اسرائیل کہتے تھے کہ ہم بغیر کچھ کیا ہوئے جنت میں چلے جائیں گے اسی عبراہیم کی مثال پیش کر رہے ہیں کہ جیسے عبراہیم کی اولاد ہونے پہ تمہیں ناظر اور تم کہتے ہو کہ ہم کس وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے تمہیں پتہ ہے کہ عبراہیم کو یہ مقام کیسے حاصل ہوا تھا یہ جو بلا کا لفظ عربی زبان میں ہمارے ہاں یہی سے لفظ ابتلاہ نکلا اور ابتلاہ کے معنی ہوتا ہے آزمانہ کسی آزمائش میں ڈالنا کسی یہ آزمانہ جو ہے آپ دیکھیں گے کہ جو معنی اس کے ہمارے ہاں لیے جاتے ہیں خدا کی طرف اس بات کو منطوب نہیں کرنا چاہیے بڑی غلط بات ہم آزماتے ہیں کسی کو جس کے مدنسن دوست ہے اس کے مطلب یہ یقین نہیں ہے کہ وقت میں ہمارے کام آئے گا یا نہیں کسی مشکل کے وقت اس کو ہم یہ ایک بات کہتے ہیں اور اس کے بعد ہم آزماتے ہیں اس کی دوستی کو اگر اس میں وہ پورا اترتا ہے تو ہم کہتے ہیں ٹھیک یعنی ہمیں پہلے یقین یا پتہ نہیں تھا کہ یہ کیسا نکلے گا کیا کرے گا پھر اس کو اوپر ہمیں ایک مشکل بالتے ہیں پھر دیکھتے ہیں کہ وہ کیسا نکلے گا خدا کے مطلب تو یہ کیسا بڑی غلط ہے وہ تو عدی مسلمی و خبیر ہے اسے اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ جاننے کے ساتھ یہ کیسا نکلے گا ایسے وقت تو اس کو تو پتہ ہے اس لیے خدا آزمائشوں میں نہیں ڈالتا اور یہاں تو جہاں ہمارے ہاں جتنے بھی مقربین بارگاہ الہی یا بھرگان اعظام ہیں ان کی خصوصیت یہ ہوتی ہے اللہ میاں ان کو آزمائشوں میں ڈالتا رہتا ہے اور چنگا یہاں بھائی آزمائش نہیں ہوتا ملاہم کے معنی ہوتا ہے مختلف مواقع بہن پہنچانا چیسی کے اپنی ذائب کو خود ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ میں بس مقام پہ کھڑا ہوں اس میں خدا نہیں دیکھتا اس کے اندر صلاحیت برار ہو گئی ہے انسان کو اپنے متعلق کو پتہ نہیں ہوتا غلط فہمیاں ہو جاتی ہیں باز اوقات باز اوقات علمی نہیں ہوتا اپنے اندر کی صلاحیتوں کا جب تک کہ کوئی موقع سامنے نہ آئے موقع سامنے آئے تو اس وقت پھر آدمی دیکھ سکتا ہے کہ میں کہاں کھڑا ہوں میرے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہیں کیا کیا کمزوری ہیں زندگی میں اس قسم کے مواقع کب ہم تونگ جانا یہ اطلاع کہلاتا ہے بڑے مواقع اس قسم کے آئے ان مواقع کی اوپر ابراہیم نے کیا جیا ہے فَأَتَمَّهُمْ ہر موقع کی اوپر وہ پورا اترا بڑی چیز ہے صاحب رہیم قرآن کریم نے دو ہی ہفتی ہیں جن کے متعلق کہا کہ ان کی زندگی تمہارے لیے اسوائے حسنہ ایک حضور رسالت مآبت اللہ علیہ وسلم استعامت تاک کے لیے سراج منیر ہے سہرائے حیات کی اوپر جو نقوش قدم حضور کے آگے جگمگات تاروں کی طرح کاروان انسانیت کے لیے رہنمائی کا کام دیں گے قیامت تاک کے لیے اسوائے حسنہ اور دوسری غات ابراہیم علیہ السلام دو ہی کے متعلق قرآن نے خصوصیت سے کہا یہ تو نہیں تھا کہ قرآن کہے کہ موڈل ہیں یہ تمہارے لیے اگر سکول میں کوئی ماسطر بچوں سے کہے کہ اس موڈل کے مطابق تصویر بناو اور موڈل سامنے رکھے نہیں جو یہ کہے گا کہ یہ موڈل ہے اس کی ذمہ داری ہے کہ اس موڈل کی تفقیم سامنے آپ کے رکھے اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ابراہیم علیہ السلام کی زندگی جو ہے ان کے اصولی خط و غات موڈل کی طرف سامنے رکھ دیا قرآن نے یہ تھے یہ حضور کی سیرت و طیبہ قرآن کے اندر محفوظہ یاد رکھتے اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعات حیات میں کہاں کہاں ہے یہ بڑی غور طلب چیز لیکن پہلے اس کے ذرا دیکھ لیجئے کہ کیا کیا یہ مواقع آئے تھے کیا کیا اس قسم کی آزمائشیں جسے ہم کہتے ہیں آئیں تھیں باپ ایک عظیم سلطنت میں ہیڈ پریس سب سے بڑا پجاری آج ہم نہیں سمجھ سکتے کہ یہ پجاری یا پریس دیا اس کی حسیت کیا ہوتی پجاری کا لفظ ہے تو مندر کا برامن سامنے آ جاتا ہے ہنیشہ ڈکشنہ مانگتا ہے بچاری اگر آپ کے ہاں مولوی یتیر سامنے آ جاتے ہیں تو بھی آپ کے سامنے ہیں بچارے جو ان کی حسیت ہوتی ہیں یہ تو یہ پاکستان بننے کے بعد یہ اندھی کے دیر ہیں یہ سارے کچھ آئے بجادات ہو رہا ہے کوئی موٹریں چل رہی ہیں یہ ٹیلی بھی نہیں مل رہی ہیں ورنہ آپ تو معلوم ہیں کہ جنرات کی روٹیاں بچاری ہوتی تھے لیکن پہلے زمانے میں جبکہ ملوکیت کا گھٹ جوڑ ہوتا تھا مذہبی پیشوائیت کے ساتھ مذہبی پیشوائیت سہارا ہوا کرتی تھی بادشاہت اور سلطنٹ کا فیرون کے ساتھ ہمان اگر نہ ہو تو فیرونیت چل نہیں سکتی ان کے جنود بتاتا ہے قرآن لشکر ہوتے تھے موسیقی وہ تعریف پر کے دیکھئے سب سے زیادہ دولت من کے دنیا میں ہوتا تھا اس کے معنی میں بادشاہ نہیں ہوتا بادشاہ ہوتا تھا سب سے بغا اقتدار ہیڈ پریسٹ کا ہوتا تھا جب تک یہ اس کو پریڈہ نہ دے اس کے ماتھے کی اوپر تلک نہ لگا دے بادشاہ بادشاہ نہیں بن سکتا تھا اس کو اس کی خلی مہتاجی ہوتی تھی اور پریسٹ کے اوپر کوئی طاقت نہیں ہوتی تھی تو خدا کا افتار ہوتا تھا اتنی بڑی قوتیں آپ یورپ کی اس بھی پڑھ کے دیکھئے اور دیکھئے چرچ میں مہا کیا قیامت بردار کر رکھی ہوتی انگلستان کے بادشاہ چرچ کے مقروض ہوتے تھے بڑی قوتیں ہوتی تھیں ان کی باپ کتنی بڑی عظیم مبلکت میں ہیڈ پریسٹ آزر بیٹا وراستن اس گبی کا مالک دیکھئے تو صحیح بھی کتنی بڑی عظیم چیز ہے شیفیت کیا اس بیٹے کی باپ سے کیا رہے کہ اب با جان یہ کیا واحیاتی ہے کہ اپنے ہاتھوں سے مورتی گھڑتے ہو اور پھر اس کے سامنے جھکتے ہو اور دوسروں کو بھی جھکاتے ہو صوفہ تمہاری شکل چیز ہے ارے تو عمرہیم کیا کہہ رہے ہو تم اس کو اس سے باستہ نہیں سا کہ یہ پتھر اور اس کی مورتی کیا اسے تو پتا تھا کہ اب پریسٹوں کا مقام کیا ہے اہے اتنی بہت زبان پر نہ لاؤ کوئی تو یہ پریسٹوں میں منانے کا اتنی بڑی تیس چھن رہی ہے باپ خود کیا رہا ہے کہ تم کو ایک طرف میں خطرے میں محسوس کروں اپنے آپ کو اور تمہیں گھر میں رکھی تم نے اگر یہ باتیں نہ چھوڑی تو یادرہ کون نکال دوں گا یہاں سے وطن بدر کرا دوں گا میں دیس نکالا دوں گا رہنے نہیں دوں گا یہاں میں کہا کہ ابو جان جو مسیرت میرے سامنے آگئی ہے وہ تمہارے سامنے نہیں تم یہ کرو گے اس کے باوجود میں تمہارے لئے کوشش کروں گا کہ اس کے باوجود تم خدا کی ہدایت میں آجا اور تمہیں حفاظت مل جائے میں جانتا ہوں تم بچ نہیں سکتے اللہ ہوا وہاں سے نکلتا ہے قوم کے سامنے آتا ہیڈ پریس کا بیٹا تھا مندروں کے اندر تو کھلے دونا جاتا تھا سب وہ واقعہ آپ کو معلوم ہے کہ اتنا بڑا مابد جو ہے مملکت کا سب سے عظیم اس میں سب سے عظیم ان کے ہاں کے جو گت اور دیتا رکھے ہوئے ہیں غرب قریمی سے ان کو پاک پاک کر کے رہ دیتا ستارہ پرستان تھی ایک ایک ستارے کو توڑ کے رہ دیتا جو آج چڑھتا ہے کل غرب ہو جاتا ہے میں اسے پسند نہیں چاہتا کیا فکریں ہیں ابراہیم کے ساتھ بادشاہ کے سامنے جاتا ہوں اس سے ریزہ میں مند سوچی ہے تو سے ہی ساندہ سبائی ماننے ہی مدہ ہے گا جب آپ مقابلہ کر کے تو ہی دیکھو اس زمانے کا بادشاہ اس کو ممرود کہا جاتا ہے اس کے سامنے جا کے کھڑا ہو جاتا ہے کہتا ہے میری صوت اور میری اقتدار سے تم انکار کر رہے ہو کونسا وہ خدا ہے تمہارا اس قسم کا موجود ہے قرآن میں جب آئین ہی آئیتیں تو میں تفصیل بتاؤں گا اس نے کہا اس نے کہا کہ وہ جو مارتا ہے وہ زندہ کرتا ہے اس نے کٹھوجیتی کی کہ میرے حکم سے یہاں فانسی دی جاتی ہے میرے حکم سے فانسی پانے والے مجرم کو چھوڑ دیا جاتا ہے زندگی اور موت میرے اختیار میں ہے یہ بات اس نے کی حصول تھے مناظرہ نہیں شروع کیا سمجھ گئے کہ اس کا ذہن کس طرف جاتا ہے محصول سوز کو سمجھنا چاہتا ہے ابسٹریکٹ حقائق کو نہیں سمجھنے کی صلاحیت رکھتا ہے سمجھنا چاہتا نہیں ہے کہا میرا رب وہ ہے جو ہر صبح مشرق سے سورج کو نکالتا ہے اگر تیری قوت ہے تو مغرب سے نکال کے بتاؤں بہت اللہ بھی بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ یہ مقامات ہیں جتنے سے ابراہیم کو کر رہا تھا اور اس کے بعد اتنی بڑی سلطنت میں اتنا بڑا مقام وجاہت منصب عزت و شرف اور دولت اتنی بڑی قوم کا ایک فرد اور اس کے بعد کیفیت یہ ہے کہ جب یہ سارا کچھ کیا ہے تو کہا اللہ جھاڑ کے اٹھتا کہتا میں چلا اپنے اللہ کی پر اللہ تو ہر جگہ تھا کہاں جا رہا ہے یہ سب کچھ چھوڑتا وہ کہ جہاں خدا کا نظام عمل متشکل ہو سکتا یہاں نہیں ہو سکتا وہاں ہو سکتا یاد رکھیں عزیزہ نے من تقویلی اعتبار سے خدا ہر جگہ موجود ہے انسانی نکتہ نظام سے خدا ذہی ہوتا ہے جہاں خدا کا نظام کار فرما ہوتا ہے وہاں خود ورناغ وہاں خدا نہیں ہوتا تو ابلیس اور شدان ہوتا ہے تاغوت ہوتا ہے ان نظام یہ عصوہ حسنہ ہے اب میں لاتا ہوں وہ مقایم جہاں میں نے کہا تھا کہ عصوہ حسنہ جو ہے کہاں قرآن نے کہا ہے ابراہیم کی زندگی میں واللذین ماہو کی زندگی میں سیسٹی اور فور ساٹھ بٹا چار کب کانت لکم عصوة حسنة تی ابراہیم واللذین ماہو ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں تمہارے لئے بہترین حسین ترین موڈل ہے زندگی کا ایسے بنو موڈل کے معنی یہ ہوتے ہیں اور زمن یہی سے سارے آپ کے یہ مثال جو آپ کی ساری انرگیز تو آپ سب کر رہے ہیں کہ حضور نور تھے یا بشر تھے میں اس قسم کے نظری مثال میں نہیں اُلجا کرتا لیکن آپ دیکھئے بات کتنی صاف ہو جاتی ہے کہ جس کی زندگی ہمارے لئے موبل کہی گئی ہے تو تم نے ایسا بننا ہے اگر ہم نے امکان ہی نہیں ایسا بننا تو موبل نہ رہی ایسا بنائے لئے ایک نور کا پہ کر جو ہے ایک بشر اس کا افتہ لئے موبل حدل ہو نہیں سکتا انا بشروں انا بشروں کیوں کہتے تھے وہ بار بار کبھی بار کیا آپ نے ہر شخص جانتا تھا کہ ایسا انسان ہے ایک انسان کا یہ کہنے کہ ایسا انسان ہے اتنے بڑی کیس وہ کہا اس لئے تھا کہ مجھے تو میری زندگی کو ایسا نوبل تمہارے لئے پیش کیا تو یہ نہ کہا دینا کہ صاحب تو خدا کے رسول تھے ان کا کیا حساب کسی کی جو رہت ہے بندہ بشہ رہا ہے توہ 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 آسکر اللہ توہ پر کتھے ذات کتھے کن کتھا خدا کہتا ہے کہ مادل ہے تمہارے لئے مادل بننے والا یتین بناتا ہے یہ کہہ کہ ہرم بشر نظم کم فرمان جائے تو بات سب سے جائے سرسول تو مادل سب ہمارے جاتا تو جب میں کچھ بند سکتا ہوں تو ہر بشر یہ پر مان سکتا ہے یہ ہوا مادل ہونا سب کانتھ لکوں اس وقت حسن تنسیب رہیم واللہ سنوی کہا یہ مادل کیا بننا ہے مومن کو جن کے لئے مادل بنایا گیا ہے از قانو لکانہن اپنی پوری کام کو ولکار کے کہہ دیا امی برام من کن و من مطابدون من دون اللہ تون سے آئیے تمہارے مابودان بات ان سے ماظر مفرد کرتا ہوں میں اپنے سارے تعلقات منقطع کرتا ہوں ان سے حسیدان امان جن کے لئے یہ مادل بنایا گیا تھا جربان میں مفرد دیکھ حسیت یہ ہو جاتی ہے یہ ہو چکی ہوئی ہے کہ غلط کوش اور غلط کار حاکم تو اگر برام تو بڑی چیز سا حاکم کی تو ہر غلط کو بھی حسن کہا کہ اس کے پاریش کہا جائے سبحان اللہ سبحان اتنی ٹیکے بھی مدھوش نہیں ہوتے بھی آپ ہی کا کام مہت کم دیکھ اپنے آپ پہ اتنا کنٹرول رکھنے والے حزیز آنے من جن سے محض ملاقات ہوتی ہے دوستی ہوتی ہے تعلق ہوتا ہے تو اس پر برائی کو نہیں کہا کہ کون برا بنتا پھر میاں اس نے اپنی قبر میں جانا ہم نے اپنی قبر میں جانا ہے جب کسی قوم میں یہ قیابہ ہو قرآن نے تو یہ کہا کہ بھٹی جے آپ نے تھے دوست وہ امان دائے تھے پوری قیم جلل کار کہا تم سے تمہارے مابیدوں سے دنو کے اوپر نفری تم سے والی بات کو برداشت ہو سکتی تھی یہ محمد آبدون کو یہ کہنا اور صرف پرستش والی بات نہیں یہ محکومیت کا بھی تعلق ہے یہ اور ان کے سارے حاکم کتنے سب اس کے اندر آجاتے ہیں کفر نابے کو ہم تم سے کفر پیار کرتے تم ہرار بردیان کھڑی وہ بشمنی ہے کتنے بار چینی دوی چلا جا رہا ہے یہ بشمنی ہے بھئی کوئی صورت بھی کنپر مائیس کی کوئی سنی مرادران عزیز کنڈیشن ہاں بانکم الاباوت والبغداؤ ابدا ہمیشہ کے لیے اباوت بغداؤ وہ ابدا ہمیشہ کے لیے سران حتی تؤمنون باللہ وحبہ تا وقت تے تم بھی ایک خدا کے قانون کتاب دینا اس وقت تک تے لیے قطع تعلق دشمنی بغداؤ تمہارے وقت جو بھی خدا اور آخر پہ ایمان لانے کا مزارہ ان کے لیے اس میں حقہ حسنہ ہے دیکھ رہے ہیں برادران عزیز بہت سے مواقع اس قسم کے اس کے سامنے آئے ہر واقع کی اوپر اس میار انسانیت پورا اترتا چلا گیا نتیجہ اس کا آخرت میں جنت یقین تو ہے کہ یہی بات کسی سے ہم مطمئن ہو جائیں سنے عزیز آن امان اس زندگی بسر کرنے کا نتیجہ قائلہ اس نے کہا تن پورا اترے ہو ان جائے لکا لن ناس امام آؤ نو انسانی کی امام پورے حصے میں آ امام پہ نو انسانی لیڈرشپ آخر نیشن آخر بڑا نواقع آتے ہیں عزیز آن امام زندگی میں اس کے ساتھ اجتماعی حیات سامن سامن یہ خطہ اطاق تو اس نے اس لیے ہمیں محبت نے کیا تھا تو تمہ انسانی کی امام مل جائے بہت بڑی اپرسیونٹی آئی تھی ہمارے ہاتھ یہ اعلام کسی نے نہیں کیا تھا ہزار برس سے کہ ہم خدا جل اعلام کام کرنے کی خطہ زمین مان دیا اس نے آیا ایک اپرسیونٹی آئی امام تے انسانی لیکن اس نے کہا تھا کہ اس پھر کفر بڑھتے گا اس کا مقام اس پس تفتر درجہ اقوام کہا کہ انسانیت کی امام تے قبر تیرے حصے میں آگئی اب دیکھا برادران عزیز خرد کے لیے امام کیسے ملتی ہے یہ کریکٹر خرد میں پیدا ہو قوم کو امام کس طرح ملتی ہے یہ کریکٹر کام میں پیدا ہو ہوتا کیسے ہو وہ نظام پہ ہو وہ پہلے آیت میں کہا گیا ہے اس نخام کے اندر یہ کریکٹر پیدا ہوتا ہے اس کریکٹر سے اقوام عالم میں اس قوم کو اب طبیعت ملتی ہے یہ امام اکن کو حاصل ہو جاتی قرآن تھا ایسا جس کی الفاظ بگھلے نہیں جا سکت مسئلہ آگئے ایسا کریں کیا اکبر نے کہا درنے کی بات نہیں میرے قرآن دانی سے نہ ہو دے تم خطہ صاحب میرے تفسیر بھی آتی ہے اپنے پوچھتا یہ کہ ان میں کہیں کوئی کی جیسی ہے تو تفسیر طلب نہیں ہو لیکن مجھے تفسیر بھی آتی ہے اپنا مددہ آئے مددہ آئے کہ جتیاں پہن دیئے ہوں یعنی کہ گلکے میں بنے فیر ہے پہلی بات تو یہ ہو گئی بہت سے نو آگ بہت سی بات میں ابراہیم کے سامنے ہم نے یا یا اگمائی کیا لی یہ جس سے اور وہ قرآن نے بتایا کیا کیا مذاق سے آپ کو بتا پھر اس آیت کی تفسیر میں آپ کیا کہا گھور سے سنیئے تفسیر ابن کثیر بڑی مطبئر تفسیر ہمارے ہمارے تفسیر میں مفسر کا اپنا قول نہیں وہ ان چیزوں کو بیان کہتا حدیث کی روح یعنی یہ تفسیر جو ہوتی ہے یہ کہیں جاتی ہے کہ یہ رسول اللہ کی تفسیر اندازہ لگائیے برادران عزیز یورتوں کا منطوب کہاں کی جائے جب یہ چیز کسی سے کہہ دی جائے کہ صاحب یہ حضور نے یہ تفسیر فرمائی ہے کون سا وہ شخص ہے کہ جو درد کر سکتے یہ کہنے کی کہ صاحب یہ تفسیر تو یہ نہیں یا میں اس سے بہتر تفسیر کر سکتا ماذا اللہ سنیئے کہ کیا چیزیں ہیں اس تفسیر کے اون سے کیا کیا چیزیں تھی جس ابراہیم کے سام میں پیش تھی غبانے اور پھر وہ ان کے اوپر پورے اترے اور یہ اس کا نتیجہ نہیں پانچ گئے لگر پر رشوانہ غری ہونے لئے ناخن کٹوان بغلوں کے بال لینا بیٹیاں اور بیانے بیٹھی ہوئی ہیں نور زیر ناست خط ناست ایک روایت میں اضافہ ہے ناک صاف کرنا نسواد کرنا جمعہ کا غسل کرنا بہت فرمایا خدا نے ان مقامات پر ابراہیم تو آتمایا وہ اترا ہم نے کہا جاؤ ان مجائلوں کا لنہ سے امام عزیز آن امان ہنس میں کا مقام نہیں خون کے آنسی رونے کا مقام ہے کہ جب آپ کے سامنے اس تفسیر کو یہ کہتے پیش کیا جائے کہ حضور نے یہ فرمایا تھا کہ یہ اس کے بعد سے جا شک ہوگا امام امو بات سنیلیں آئی کہ امام 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 داونا امام اے ہو چیز میتے دیا داڑی لنزی لبے ترشی ہوئی ناک ترشی ہوئے جنیے کا غسل ناک ساک کی ہوئی وہ اگر کے آستین سے کرتے ہیں داونا عزیز نے من ان آیات کی تستیس اور وہ تھے قرآن نے کہا زندگی میں اس قسم کے مہم مہم مسائل اس کے سامنے آئے اس قسم کی گھاٹی ایک ایک میں وہ پورا اترا اور اس کے بعد پھر ہم نے کہا ہم اب قابل ہو گیا ہے کہ انسانیت کی امام اور امام کے معنی ارزیز ان امام صرف آگے چلنے والا یا لیڈر ہی نہیں ہوتا یہ تو عظیم چیز ہے عربی سبان اس سے پہلے بھی ارز کر چکا ہوں پھر بتاؤں یہ جو دیوار بنائی جاتی ہے نیماروں کے پاس ایک آلہ کیا ہوتا ایک تاگے کے ساتھ نیچے وہ دکی باندھ ہوا ہوتا سال کہتے ہیں شاہ سال اس لیے رکھتے ہیں آپ کو کہتا ہے امترین سے باندھ کے امترین نے نیچے لڑکا رکھا ہوتا ہے کہہ کے لیے ہوتا ہے اس سے وہ دیکھتے ہیں کہ دیوار سیدھی اٹھتی پر جا رہی ہے اسے عربی زمان میں امام کہتے ہیں وہ جس کے مات آگئے جس امت کی دیوار سیدھی جا رہی ہے کہ ہی تیاری تو نہیں ہو رہی ہے اور اسے تو صرف امت کے لیے ایک نکھ کہا جائلوں کا لنہ سے امام تو یہ دیکھتا تھا کہ انسانیت کے لیے دو دیواریں کھڑی کی جا رہی ہیں وہ سیدھی اٹھنے ہی ہے غلط تو نہیں اٹھنے ہی یہ تھا وہ امامت یہ ہے آپ کے ہاں کا تفتیر کے بعد امام بڑی چیز دیں امام اتنو انسانی اگلے انساز سنیے درادران عزیز کہا کہا کہ یہ انہی جائے لوگ کہا تھا تجھے تم بھی نہیں کہتا وہ فرد کے جوہر ازاتی ہے اسی فرد کے متعلق یہ کہا جا رہا ہے کہا کہ میری اولاد کے متعلق غور فرمایا آپ نے قرآن کتنی عظیم چیز کہا گیا ہے بڑی خطرناک چھتی ہوتی عزیز آن قرآن نے یہ کہا ہے کہ بیوی بچوں کی محبت وجہ زینت ہے زندگی میں اور انہی بیوی بچوں کے متعلق یہ کہا ہے کہ یاد رکھو بیوی بچے فطر ہیں تمہارے لئے اور دوسرے مقام پہ ہے کہ سب سے بڑے دشمن یہ ہو جاتی ہم حضرت ابراہیم علیہ 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 یاد بات صاف کرنے کے لئے اور میں سمجھتا ہوں کہ خود اپنی اولاد کو یہ بتانے کے لئے کہ یہ نہیں سمجھ لینا کہ ابراہیم کے بیٹے ہیں یہ سپرہ کچھ وراثت میں یوں مل جائے بات صاف کرنے کے لئے وہی پوچھ لی میری نفل کے متعلق کیا ارشاد کیا یہ امامت نو انسانی نحض میرے بیٹے ہونے کیجئے اس کے وراثت منطقل ہوتی جائے گی اور اس کو ملتی چلی جائے گی قال جواب ملا لا یلال احد ظالمین ان میں سے جو بھی ضرور کیوں تو آئے ہمارا یہ غرق اس کے لئے پورا نہیں ہو سکتا یہاں سوالی میں کسی کا بیٹے ہو نا یا کسی کا بات ہو نا حضرت نور نے اپنے بیٹے کو ملتی کہا تھا کہ تیرے اہل کے جو ہیں ان کو میں بچا دوں گا بیٹا غرق ہو رہا یہ کہا کہ نور تو بات سمجھا نہیں اہل کہتے کسی ہیں تیرے ذہن میں یہ تھا کہ بہالاجی جو سند ہوتا ہے بیٹا ہوتا ہے وہ اہل ہوتا ہے اہل وہ ہوتا ہے جو تیرے متبعیم میں سے ہوتا وہ ترہ اہل ہوتا ہے حضرت لوگ کی بیوی جو ہے وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے یہ خاون کا کتنا تعلق ہوتا ہے حضرت ابراہیم کا باپ جو ہے بیٹا الگ ہو جاتا ہے بطر جو نادان میں تو تکمیل کو بہن جاتے یہ انتیازی رشتے جو ہیں باپ ایک طرف بیٹا دوسری طرف دادا ایک طرف پوتا گالوین کا حد جو ہے وہ ہم نے پورا کر گالوین فرمایا اس میں حسنہ ابراہیم کا ہوت کہا یہ تھا پندرہ منٹ بات بڑی اہم آگے آگئی انسانیت کی امامت کبرا انناس آیا برادران عزیز میں نے ارز کیا ہے کہ مقام بڑا ہم آگیا ساید چند منٹ میں اور زیادہ لے لوں آپ کے چونکہ ابھی وقت ہے اور یہ شروع کر دی نہیں قرآن کے سامن میں منتحا کیا ہے پوری نو انسانی کو ایک برادری بنا جبی انسانیت کی امامت کہا ہے ایک برادری میں متشکل کرنے کے لیے امت زاہدہ بنانے کے لیے ایک مرکز کی ضرورت ہے تنظیمی طور پر یہ ضروری چیز ہدایت کے لیے ایک ذات کے ضرورت تمام انسانیت کے لیے ایک ذات ہے اور ان کے اجتماع کے لیے ایک مرکز پوری انسانیت کے لیے جب یہ صورت ہوئی جو اگلا عملی پروگرام قابل کی بنیاد رکھ لی انا اولا بیت وزیع للناس ببق سب سے پہلا گھر جو انسانیت انسانیت کے لیے بنایا گیا تمام انسانیت کے لیے اجتماع کا مقام اور آپ سن کر شاید متحجب ہوں قرآن کریم میں سارے قرآن میں برادر آن عزیز جہاں بھی حج کا ذکر آیا ہے اور قابل کا ذکر آیا ہے ہر جگہ الناس آیا ہے اس کے لیے آیت آئی یہی جو ایک سو پچیس نی آیت ہمارے سامنے جو ہے درس میں وَإِن جَعَلْنَ الْبَیْتَ مَسَابَةً لِلْنَّاس الْبَیْتَ کو ہم نے اس گھر کو ہم نے مَسَابَةً مَسَابَةً آہا سیران امان قرآن کے الواز میں تو وہ ہی آجاتا ہے اس سان دن پھر کے پریشہ ہو کے ایک نکسے کی اوپر آنا ہے یہ ہم نے الْبَیْتَ بنایا جو ایک نکسے کی اوپر آنے کے لیے یاد رکھئے یہ الْبَیْتَ اس کو ہم خانہ خدا کہتے ہیں نا قرآن خدا نے بھی اس کو بیٹی کہا میرا گھر ایک لا مقام اپنے کسی چیز کو میرا گھر کہتا ہے یہ تو ہے نہیں کہ مقام کی حدود میں گھر گیا خدا ایک اور نکسہ یاد رکھ کی قرآن کا جس جیس چیز کو اللہ نے کہا ہے میرا اس کے معنی ہوتا ہے کہ کسی کی ذاتی ملکیت نہیں ہو سکتی اس نے کہا کہ زمین میری تو کائنات کا حر روز کا نظائب تو خیز کا ہے جیس کے لیے انفرادی ملکیت نہیں ہے دنیا میں ہر گھر کسی نہ کسی فرد کا گھر ہوتا ہے کسی قوم کا گھر ہوتا ہے کوئی ایسا مقام بھی تو ہو جو انسانیت کا مقام ہو صورت جیسے انسانیت کا ہے سوچئے عزیز آن اتنا عظیم تصور دیا ہے قرآن کریم میں اور تصور قرآن کا نہیں دین کا تصور تو ابراہیم کی بات کے لیے آ رہی ہے انسانیت خاندانوں میں قبیلوں میں شعود میں گروہوں میں نسلوں میں ممالک میں وطنوں میں بٹی ہوئی ٹکڑے ٹکڑے ہوتی چلی جاتے ٹکڑے ٹکڑے ہوئی ہوئی انسانیت کو جوڑ کے پھر ایک ٹیکر میں متشکل کرنا اس کو ایک برادری بنانا یہ حدیم کا منطہ اس کو لیے مساب تل دل ٹکڑے ٹکڑے ہوئی انسانیت پھرتی براتی گھونتی پریشاں دیواریں کھڑی کر دو لیللہ سے کیا یہاں ہو جائیں گے بھر بھکری کی طرح ایک لفظ وَأَمْنَنُ اور ہمیں امن نصیب ہو جائے گا یہ ساری تباہتار یہ انسانیت پر ٹکڑے ٹکڑے ہونے کی بدہ سے آرہی ہیں ایک برادری بنا دی جی ایک نظام دی جی ایک ذات کا آیات دے دی جی امن کام ہو جاتا ہے قیام امن کے لیے اسری شکل ہائی نہیں لِنَّاس وَأَمَنًا دو تیر مقام جو ہے میں ارز کر دوں قرآن میں جہاں الناس کا ہے تیری اوور نائنٹی فائی نائنٹی سک اِنَّا وَلَا بَعْتِ الْنَّاس لَلَّذِ بَبَقْتَ مُبَارَك وَهُدَ لِلْعَالَمِين تیل گھر جو بنایا گیا الناس کے لیے مقی کے اندر تیری اوور نائنٹی سک وَمَن دَخْلَهُ قَانَ آمِنًا وہی وہاں سک یہ نہیں جو اس گھر میں داخل ہو گیا گھر کے اندر داخل گھر کے مانے وہ چار دواری وہ ٹوٹھا نہیں ہوگا وہ اندر ساری انسانیت آکے سک دیں چھوڑا لیا گا بار اللہ یہ نہیں ہے جس نظام کا یہ سمبل ہے جس نظام کی علامت ہے پایہ تخت تخت جھنڈا یہ نظام کی علامت ہوتی ہیں جب یہ پاکستان کا جھنڈا ہم نے آپ کے جاتا ہے خاص انہیں محال نہیں ہو تو آپ کو کھڑا ہنا پڑتا ہے وہ لگری کا ننڈا اور خبر کا پکڑا یہ کپڑا نہیں ہوتا وہ علامت ہوتا ہے آپ کی مملکت کا اس کا اعترام آپ کی مملکت کا اعترام ہوتا ہے اس لیے من داخل علام نے ہوا جو اس نظام ناث سے ہی جل بیعت من اناس کے لیے اس گھر کا حج تو ہے من ناغ کسی اور مقصد پر نہیں خدا جو پروگرام کی تطمیل کے لیے اناس کے لیے ضروری ہے کہ یہاں آدھ جنہ ہو فرمایا آپ نے یہ اناس پھر یہاں آیا 5 اور 97 ایک اور آیت پانچ بٹا ستان جال اللہ قابة البیت الحرام خدا نے قابة کو واجب ال احترام گھر کو کیا بنایا قیام من ناغ اہا ایک ایسی چیز بنایا جس سے پوری انسانیت اپنے طاؤں سے کھڑی ہونے کے قابل ہو جائے بڑی چیز اپنے طاؤں سے کھڑے ہو جائے کسی سہارے کی احتیاج نہیں رہے یہاں پھر الناس کہا ہم نے الکیت نو بٹا ستان دائیس بٹا پس پورا حج 22 آور 65 ستی مسجد الحرام اللہ جعل نا ہو لن نا سے فغاء مل آقف فی و الباد وہاں کے رہنے والے ہیں یا باہر کے ہوں سب کے لیے یقصہ پار پر کھلا ہوا مقام ان ناث کے لیے میزان من یہ تفضرات اس دور پر دینا آپ دیکھئے تو صحیح یہ ہی تو مقام کا نظر آتا کہ کسی اور یہی سے ایک ہمارے ہم شریعت کا نبی نے جو فرمایا نظر آتا ہے کہ کتنی صحیح حدیث چمکتی ہوئی نوتیوں کی طرح آپ نے یہ فرمایا تھا کہ مکہ کے مکانات کو پرائے نہیں دیا جا سکتا کیونکہ قرآن نے کہا خدا نے کہا سو مل آقف و فی وال باد ستی ستتائی کسی آیت بائیس بطا ستائی ابراہیم سے کہا جا رہا ہے وَعَزِّم فِ النَّاسِ بِالْحَج الْنَّاسِ نے انسانیت میں اعلان کر دے یہاں کتھے ہونے کیلئے تاہے کے لئے وہ اعلان کر دے یہاں جمع ہوں تاہے کے لئے جمع ہوں زمزم کے پانیش گناہ تو ہم نہیں کہ آن لگیا کچھ یہ پارکے تو سڑھی ہوئے کہا لوگوں کو اعلان کر دے کہ یہاں آئیں کہے کے لئے اپنی آنکھوں سے بیٹھو کہ انسانیت کی بابود کے لئے ہم کیا کر رہے ہیں حظم تن ناص اللہ تو کچھ کر رہے ہیں یہ غصب اصل بر نحب سے نہیں اس لئے کہ وہ تو نفذ حج مطار آئے تو جت دلیل ہے آگر دیکھیں اس دلیل برہان کے روح حج 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 کعب کے لئے کہا وہاں الناس کہا اور یہ جو اس کی تنوینر تھی اس کا انتظام کرنا نالی امت جو تھی اس کے متعلق کہا تم تم خیر امتن اخرجت لنناس تری اوور ہنڈر نائن تم بہترین قوم ہو یہ عربی زبان کا لام جو ہوتا ہے لسے کیلئے آتا ہے تم بہترین کہیں جس کو ہم نے پیدا اس لیے کیا کہ انسانیت کے فائدہ کیلئے تم کچھ کرو انسانیت کی منفر کے لئے تمہیں ہم نے ایک بہترین قوم بنایا نل ناس دوسری جگہ ہے وقت قبائلہ کا جالنہ کم امت وسط لتکون شہداء علم ناس دو بٹا ایک تو بیالی ہم نے تمہیں ایک ایسی قوم امت کیا کیا ارز کروں امت وسط کے معنی کیا ہے اس کے معنی ہوتے ہیں انگریز زبان کا ایک لف اس کو ریلوڈ کرتا ہے ایک ویڈیسٹنٹ جسے کہتے ہیں جیسے دائرے کا مرکز جو ہوتا ہے سینٹر ہوتا ہے اس کے سرکن فرنس کے ہر نکتے پہ ایک ویڈیسٹنٹ ہوتا ہے امت وسط کے معنی یہ ہے کہ دنیا کی ہر قوم یہ نہ ہو کہ کوئی تم سے قریب ہو کوئی تم سے دو ہو سب سے یقصہ فاصلے کے اوپر تم رہا ہو یہا قرآن کے یہ ادھر نکل گئی یوں واپس لے انسانیت کے لیے تو یہ نگران خود ان کے متعلق کیا صورت وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَىٰ تَمْ شَهِدَ تُمhارے نظام کا سربرا تُمhارے عمال کا نگران یہ تُمhارا نظام تُمhہ انسانی کے لیے یہ کچھ کرو اس کے لیے یہ ایک تو سالانہ ضرور رکھو اور اس کے بعد جب بھی امرجنسی ارائی ہو جب بھی تمہاری ضرور ہو وہ سارے کے سارے کا نوع سی سلیپ بڑی کی سی جسے عمرہ کیا چی ہے ابراہیم سے جب کہا کہ جالنا کا امام لناس تو اس کے بعد پھر اسے کہا کہ آؤ ہم تمہیں اس کا عملی پروگرام بتائیں کہ کیا کرنا ہے ایک مرکز محسوس بناو انسانیت کے لئے عزیز آنے مرکز غیر فرمالی آپ نے کہ حج کیا تھا کیا آپ بن کے رہے ہوئی ہمیں تفسیر بھی آتی سکتی ہوئی دعاوں کا مرکع آپ کے آج میں لے دیتا ایک مولم وہاں ہو رہا جو وہاں سے ہو کے آتے ہیں باقی ان سے پوچیے یہ تھا عزیز آنے مر یہ تھا آپ کہاں کعبہ میں پوچھتا یہ ہوں کہ یہ کچھ کرنے کے بعد امام امی انسانی میں یسر آجاتی ہے یا الٹا کہ یہ کچھ کاری ہو سکتی ہے انسانی کی لیڈرشپ کی حامل ہو لیکن کیوں یہ انسانیت آئے گی ان کے پیچھے دھانگری سے نہیں لیڈرشپ لیڈرشپ لیڈرشپ